عمران خان نے پاکستانیوں کو شعوری طور پر خود کو پاکستانیت کے رنگ میں رنگنے کی تلقین کی ہے تاکہ آزاد اور خود مختار اقوام کی عالمی مارکٹ میں انہیں عزت افزائی حاصل ہو اور قدر کی نگاہ سے تیکھا جائے تاہم اس تصور کا خوج لگانے سے کچھ پریشان کن سوال اٹھتے ہیں لیکن کوئی آسان جواب نہیں ملتا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستانیت کے اندرون اور بیرونے ملک کیا منفرد اور ممتاز خواس ہیں وہ غیر ملکیوں کے پاکستانیت کے تصور کے ساتھ کہاں تک مطابقت رکھتے ہیں یقینا ہم انڈین نہیں لیکن یہ بات تو باقی دنیا پر بھی سادر آتی ہے گویا انڈین نہ ہونا کوئی غیر معمولی خوبی نہیں پلا شبہ ہم مسلمان ہیں لیکن جنوبی ایشیا میں چار سو ملین اور باقی دنیا میں ایک بلین مسلمان رہتے ہیں چنانچہ یہ بھی کوئی خاص چناخت نہیں نہ ہی ہم نے کوئی منفرد اسلامی ریاست قائم کی ہے جو ہمیں دیگر نیشن سٹیٹس سے الگ کرتی اور ہماری پہچان بنتی جیسا کہ مخصوص مسلم کی پہچان رکھنے والا ایران یا سعودی عرب ہماری جلد کی رنگت لباس اور خوراک میں بھی کوئی چونکہ دینے والی بات نہیں ہمارا شمار دنیا کے گندومی جلد والے افراد میں ہوتا ہے خواتین شلوار کمیز پہنتی ہیں لیکن یہ کم و بیش تمام انڈیا کی خواتین کا لباس ہے آدمی مختلف ملبوسات استعمال کرتے ہیں ستم ذریفی یہ ہے کہ ہمارے مزیدار کھانے پاکستان سے باہر انڈین ریسٹورانوں میں پیش کیے جاتے ہیں ہماری صوفی موسیقی جس پر ہمیں بہت ناز ہے کا تعلق بنیادی طور پر برے سغیر کے کلاسیکل گھرانوں سے ہے اگر ہم تاریخی یا تہذیبی طور پر اہم ترین دوراہے پر ہوتے تو ہم واضح شناخت یا کسی قدر پذیرائی کا دعویٰ کر سکتے تھے لیکن باقی دنیا کو چھوڑیں ہم وستی ایشیا کے قدرتی وسائل یا ایشیا کے تیل کی گزرگاہ بھی نہیں یقینا ہم پرسکون سمندر، ریتل ساحل، پرشکو پہاڑ، عظیم دریا اور قدرتی حسن کا شہکار دل فریب وادیا رکھتے ہیں لیکن پرسکون تفریق آہیں اور ڈالروں سے بھری جیبوں والے سیاہ کہاں ہیں ہم انڈیا کی طرح آلہ تعلیم کا مرکز بننے کی کوشش کرتے یا بیرونی ممالک کے مریضوں کو مناسب پیسوں میں بہترین علاج کی سہولتیں پیش کرتے لیکن ہماری گریجوئٹ ڈگری نریش شرمندگی ہے ہماری پی ایش ڈی اصنات کو دنیا میں کہیں تسلیم نہیں کیا جاتا ہمارا مریض کی نگہداشت اور ررسنگ کا میار دنیا میں پسترین ہے ہمارا شمار دنیا میں کپاس پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں ہوتا ہے لیکن ہماری سنت نے اس میں کوئی میار حاصل نہیں کیا ہے درجنوں دیگر ممالک کے میاری ملبوسات میں پاکستان کے بنے ہوئے کپڑے خال خال ہی دکھائی دیتے ہیں ہم بمشکل ہی ایسی مسنوعات تیار کرتے ہیں جو عالمی مارکٹ میں مسابقت کے قابل ہوں درحقیقت ہماری تیار شدہ مسنوعات کی درامدات کم میار کی برامدات سے دوگنا زیادہ ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم مسلسل تجارتی خسارے اور بیرونی کرزوں کے جال میں فسے ہوئے ہیں ہماری ساکھ احتساب جمہوریت اور انصاف کے اداروں کی بنیاد پر نہیں کہ ہمارا شمار بھی دنیا کی نیک نام اور سنتی اقوام میں ہو ہماری جی ڈی پی کے حوالے سے ٹیکس کی وصولی کی شرح دنیا میں پست ترین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شرافت اور پارسائی کے لبادے اوڑ کر دھوکہ تحی سے کام لیتے ہیں اور کالے دھن کو سفید کرتے ہیں ہماری حکمران اشرافیہ کے مفادات مغرب میں حد درجہ پیوست ہیں لیکن منافقت کی انتہا یہ ہے کہ وہ ملک میں مغرب کی مضمت کرتے نہیں تھکتے خوش قسمتی سے دیگر قومیتوں علاقائی اور لسانی رکاوٹوں کے باوجود ہماری زبان اردو بطور قومی زبان پروان چڑھنے میں کامیاب ہو گئی در حقیقت انڈیا اسے جتنا ترک کرتا ہے یا اس میں سنسکرت کے الفاظ شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے اتنی ہی اردو کم از کم اپنے عطب اور ثقافت کے اعتبار سے پاکستانی بنتی جاتی ہے لیکن ریاست کی غلط ترجیحات کی وجہ سے اسے فارسی بنیاد سے ہٹا کر عربی کے تابع کرنے کی کوشش نے اس کے پھیلاو کی سکت کو اتنا ہی نقصان پہنچایا ہے جتنا انگریزی زبان کے الفاظ اور اسلاحات کی اس میں شمولیت نے تاہم پاکستان میں بسنے والے پشتون، سندھی اور بلوچ روز مرہ کی گفتگو کے لیے اپنی مہادری زبانوں کو ترجیح دیتے ہیں وہ اپنی ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانیت کا مرکزی انصر زبان نہیں بدقسمتی سے زیادہ تر باعثر دنیا پاکستانیت کے بارے میں منفی تاثر رکھتی ہے ہمارے گرین پاسپورٹ کا شمار دنیا میں ناقابل قبول اور ناقابل اعتماد پاسپورٹ کی فہرست میں چوتھے نمبر پر ہوتا ہے فراڈ اور جرائم کی وجہ سے سالانہ دھائیز لاکھ پاکستانیوں کو مغرب اور مشرق وستہ سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے چونکہ ہمارے حکمران تب کے ریاستی نظریہ اور سماجی سوچ کو انیس سو اسی کی دہائی کی اسلام پسندی کے تابع کرنے پر تلے ہوئے ہیں اس لیے ہم انتہا پسندی اور جنگجو نظریات رکھنے والوں کی آماجگاہ بن چکے ہیں ان اناصر نے نہ صرف پاکستان بلکہ تمام خطے اس کی قومیتوں، ثقافتوں اور جغرافیائی خدوخال کو متاثر کیا ہے اگر اسامہ بن لادن کو پاکستان میں شہید قرار دیا جاتا ہے اگر طالبان کو پاکستان ساختہ اساسے سمجھا جاتا ہے اگر ہم فی ٹی ایف سے حافظ سعید کو بچائے ہوئے ہیں اگر ہمارے اسلحہ خانے میں رکھا جہوری ہتھیار ایک اسلامی بم ہے اگر لندن یا نیو یور کے سبوے میں پھٹنے والا مواد رکھنے یا بے گناہ راہگیروں پر چاکو حملہ کرنے والا کوئی مسلم نکلتا ہے جس کا تعلق یا رابطہ پاکستان سے ثابت ہو جاتا ہے تو پھر پاکستانیت پر کیا کہا جا سکتا ہے ہم میں سے کچھ جن کی عمر پاکستان جتنی ہے کوئی اس سے بہت مختلف پاکستان یاد ہے جتنا آج دکھائی دیتا ہے ایک وقت تھا جب پاکستانی خواتین سادہ سد دوپٹہ سر پر لیتی تھی لیکن سیاسی شناخت کے اظہار کے لیے ہجاب یا نکاب کا کوئی رواج نہیں تھا ایک وقت تھا جب دنیا بھر میں سفر کے لیے پاکستانی پاسپورٹ کو ویزے کی ضرورت نہیں تھی ایک وقت تھا جب پاکستانیوں کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ انہیں کس طرح شناخت کیا جاتا ہے اور جب شیعہ سننی دیوبندی اور بھریلوی مسالک مذہبی جہت رکھتے تھے نہ کہ سیاسی ایک وقت تھا جب نظریاتی طور پر ریاست غیر جانب تار تھی اور مسلمان مسیحی پارسی اور ہندو باہم امن سے مل جل کر رہتے تھے ایک وقت تھا جب بی اے کی ڈگری رکھنے والا انگریزی اور اردو دونوں میں مہارت رکھتا تھا آج یہ دونوں زبانیں اس کے لیے اجنبی ہیں ایک وقت تھا جب پی اے کو عالمی سطح پر لا جواب لوگ باکمال سروس کے طور پر سراہ جاتا تھا اسے جالی لائسنس رکھنے والے پائلٹوں کی ائرلائن نہیں سمجھا جاتا تھا ایک وقت تھا جب پاکستانیت کی پہچان رعونت تکبر مکر دھوکہ انتہا پسندی اور جاریت کی بجائے سادگی اعتدال اور بقائے باہمی کے تصورات تھے درحقیقت پہلے تین اشنوں تک پاکستان میں روشن خیالی اور ترقی پسندی کی شما روشن تھی لیکن بدقسمتی سے وہ انیس سو اسی کی دہائی کی سیاہ آندھیوں کی تاب نہ لاسکی اگر سچ پوچھیں تو انیس سو اکتر کے سانحے میں پرانی پاکستانیت کسی طور اپنا بچاؤ کر پائی تھی لیکن انیس سو اسی کی دہائی کے بعد کہ نئی پاکستانیت نے ملک کو جنونی سیاست اور انتہا پسندی کے آتش فشا میں دھکیل دیا ہے اس دوران بیرونی دنیا میں ہمیں تنہائی اور دشپنی کا سامنا ہے اگر ہمیں پاکستان سے حقیقی محبت ہے تو ضروری ہے کہ ہم خود کو دھوکہ دینے کی بجائے پاکستانیت کا قبلہ درست کریں